ایک بندہ وہاں بیٹھا ایک باربر شاپ میں اپنی شیو بنا رہا تھا کے باہر سے ایک بندہ باگتا ہوا ہے اس نے دروازہ کھولا اور چیخا دین محمد دین محمد تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے تمہاری بیوی جو ہے وہ زخمی ہو گئی ہے اور تمہاری بیٹی نے اوپر تیسری منزل سے چھلانگ لگائی ہے وہ جو ہے وہ بھی زخمی ہو چکی ہے تو اب مجھے کہہ کر لڑکا جو ہے وہ بھاگ گیا وہ جو شیف بنا رہا تھا اس نے فوراں تولیہ پھینکا موہ پہ اس کے فوم لگی ہوئی تھی چپت اس نے نہیں پہنے ٹائم نہیں تھا اور تیجی سے بکٹٹ بھاگا اپنے گھر کے در جب آدھے راستے میں پہنچا تو اس کو یاد ہے کہ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے تو وہ کون ہے جو تھرڈ فلور سے گر کے زخمی ہوئی ہے پھر تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد ہے کہ میرا گھر تو ویسے ہی گراؤنڈ فلور پر ہے تو وہ تیسری فلور پر کیسے اس نے چھلانگ لگائی ہے پر ہر بھاگتا گیا کہ شاید یہ انفرمیشن غلط ہو آگ والی ٹھیک ہو جب تھوڑا اور آگے گئے تو اس کیا لیت میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ بیوی کون سے آگے جو کہ آگ میں جلی چکی ہے اور اس کو ضرور علاج کی ضرورت ہے اور جو وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس کو آخری چیز یاد ہے کہ میرا تو نام بھی دین محمد نہیں ہے میں تو بس صرف وہ سنے میں سے جو بھاگ کھڑا ہوں کہ مجھے لطیفہ یوں یاد آیا کہ پچھلے چار پانچ سال سے لاہور میں بلخصوص اور پشاور اور چند دوسرے شہروں میں ایک سماغ جس کو فاغ اور سماغ کا کمبائنڈ ہے ورڈ اس کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے دوہزار انیس بیس میں ہم نے کہا یہ تو انڈیا سے آرہا ہے سارا تو ہم نے سارا بریم انیت پنجاب پہ لگا دیا جی وہ فصلوں کو آگ لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے کسانوں پہ جو ہے وہ پچھے کرنے شروع کر دی ہے کہ نہیں یہ ان کی وہ جو سٹبز لاتے ہیں چاول کی گندوں کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگ لگانا ہے اس کی آگ اور دھویں کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے انڈوں کے پٹوں پہ پچھے کرنے شروع کر دی اور ایک نئی ٹیکنالوجی وہاں سے زگزگ ٹیکنالوجی لگانا شروع کر دی اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ مارکٹس بند کرنا شروع کر دی اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سکول کالیج بند کر دیئے اور اب آخری جو ہے وہ ہم نے لاکڈاؤن لگانا شروع کر دیئے گرین لاکڈاؤن کتنا اچھا نام ہے لیکن آنفارچونیٹلی ان میں سے کوئی بھی سلوشن جو ہے وہ نہیں نکل رہا پچھلے پانچ سال سے کم از کم جو مسئلہ ہے وہ وہیں کب وہیں ہے اور ابھی آخری لیٹس جو آئی ہے رپورٹ اطلاع دیئے گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایٹی تھری پرسنٹ جو اس کی ایمیشنز جو پولیوٹنز کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے انڈسٹری بھی نگلیجبل ہے جو کراپس برننگ ہے وہ تیس ساڑھے تین پرسنٹ ہے ساڑھے تین پرسنٹ جو ہم کورا شہروں میں جلاتے ہیں یا کولا پڑھا رہتا ہے کچھ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی ہے پہلوس ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پولیوشن جو ہے وہ آ رہے گیا موٹر سائیکلوں سے اور گاڑیوں سے اور بسوں سے اور رکشی اور چنگ چیز سے اس میں میری ابھی میرے پرسنل اپین ہے کہ اس میں ابھی ہمیں مزید کیرفور انیلیٹیکل ریسیٹس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اوکے سماغ تو گجرانوال ہمیں بھی اتنی ہے سماغ تو جنگ میں بھی اتنی ہے ملتان میں بہت زیادہ آ گئی ہے حالانکہ ملتان زیادہ ڈیفرنٹ سیٹی وہاں پہ اتنی نہیں ہے اور گجرانوالہ کی ٹرافک کنجیشن اور پولیوشن دیکھے اور انڈسٹری تو پروبیلی سب سے زیادہ گجرانوالہ ہونی چاہیے تھی جنگ میں بھی بیشمار گاڑی ہیں اور جو کراپ کا اثر ہے وہ لاہور تو خیر کراپ بہت دور ہیں جو بلکل چنٹر میں ہیں کراپ کے ایریاز میں ان میں اتنی فاغ نہیں ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں ڈلی میں ہے لیکن ممبئی اور کلکاتہ میں نہیں ہے پاکستان میں کراچی میں نہیں ہے ایمت ڈھاکہ میں بھی نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ there is something more than just the pollution اور آپ میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ what is that something more smog جو create ہوتی ہے جو basically دو separate phenomena سے create ہوتی ہے ایک جو ہے وہ climate یا weather patterns ہیں اور دوسرا جو ہم نیچے سے جو ہماری اپنی pollutants جو ہے وہ generate کرتے ہیں ان دونوں کا جو combination ہوتا ہے اور mix match ہے that actually creates smog and that is why with a similar level of pollution کراچی گجرن والا ڈھاکہ they are secure کیونکہ وہاں پر وہ climate یا temperature کی وہ conditions نہیں ہیں اور وہ condition کیا ہے اس میں جو سب سے interesting چیز اگر ہم یہ different cities کے دیکھیں charge temperature کے اور ان کے smog کے level تمہیں ایک جو pattern نظر آتا ہے کہ ایک certain temperature range ہے جو end October سے November کا تک جو رہتی ہے اور اس temperature range کے اندر اگر آپ کے city کا temperature آ رہا ہے which is around 55 سے نیچے اگر lowest رہتا ہے degree F کی میں بات کر رہا ہوں یا 20 degree centigrade سے اور اوپر والا تقریبا 3032 کے پلاس رہتا ہے اس range میں جب prolonged period کے لیے temperature رہتا ہے تو ایک city میں phenomena create ہوتا ہے جس کو temperature inversion کہتے ہیں temperature inversion کا مطلب یہ کہ normally جو کہ ایک temperature کا pattern atmospheric ہونا چاہیے وہ ایک certain period کے لیے reverse ہو جاتا ہے reverse ایسی ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر پر normally temperature ایسے ہوتا ہے ہوا کا جو temperature ہے atmospheric وہ زمین پہ جو ہے وہ cool ہوتا ہے زمین پہ جو ہے وہ relatively warm ہوتا ہے اس کے بعد وہ cooler air ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں temperature cooler ہوتا رہتا ہے cold ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو atmospheric نکلتے ہیں vapors جو pollutants ہیں dust particles ہیں اور PM 2.5 جیسے کہتے ہیں تو وہ disperse ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ والا temperature range جو میں نے گزارش کی ہے اس میں prolong period رہتا ہے اور relatively رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹا اور جیسے جیسے رات لمبی ہوتی ہے اس period میں یہ ایک temperature inversion کا phenomenon بنتا ہے and that phenomenon is کہ warm air کے درمیان میں ایک warm air کی layer آ جاتی ہے اور اس سے اوپر جو ہے وہ cold air رہتی ہے the result is کہ warm air کی layer جو ہے وہ ایک نیچے والی جو cold air ہے اس کو اوپر نہیں جانے دیتا ہے اور جب وہ اوپر نہیں جا پاتی تو result یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی pollutions یا pollutants atmosphere میں ہم نے release کیے ہیں اس سارے کے سارے وہاں trap ہو جاتے ہیں جب وہ trap ہو جاتے ہیں اور temperature low ہوتا ہے اس degree سے زیادہ precipitation زیادہ ہوتی ہے humidity تو وہ ایک fog اور smog بن کر ایک ہمارے لیے torture من جاتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ long dry spell جن علاقوں میں بارش ہوتی رہتی ہے جیسے bangkok ہے یا ڈھاکہ یا others ان میں چونکہ وہ فوری طور پر wash out ہو جاتے ہیں pollutants لاہور میں اتنی بارش نہیں ہوتی ہے ملتان میں خاص طور پر اس پیریڈ میں تو اس کی وجہ سے وہ wash out نہیں ہوتے تیسری چیز ہوتی ہے stagnant air جن علاقوں میں ہوا چلتی رہتی ہے جن علاقوں میں خاص طور پر سمندر کے ساتھ والے علاقے ہیں even up to ہیدر آباد ہمارے پاکستان میں ان علاقوں میں یہ fenomenal نہیں develop ہوتا کیونکہ وہ اس ہوا ان کو pollutants کو اڑا کے لے جاتی ہے لاہور میں اور اس طرح کے شروع بچوں کے ہوا بھی نہیں چلتی اس وجہ سے وہ وہاں پر stuck ہو جاتے ہیں جو pollutant particles ہیں اس کے اوپر I believe کہ مزید ہمارے environmentalists جو climate experts ہیں اس کے research کریں کہ اس میں اور کیا کیا fenomenا ہیں اور وہ کیا fenomenا ہو سکتا ہے جس کو ہم change کریں تو اس pattern میں break آ سکتی ہے چند اور باتیں solution کی طرف کیوں کہ یہ تو understand ہو گیا کہ یہ اس کی وجہ ہے اب اس کا حل کیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو میں کہتا ہوں کہ حل یہ ہے کہ first thing that we need to understand is کہ جو immediate nature reaction ہوتے ہیں کہیں پہ کچھ ہو جائے دبستوری پہ پابندی لگا دو ہماری وہ جو mindset ہے یا سڑکیں بند کر دو log down کر دو یہ probably اس میں اثر نہیں کرے گی this is a long term phenomena ان شہروں میں temperature کا یہ جو inversion phenomena ہے اس کو فیلال probably ہمارے پاس change کرنے کا کوئی mechanism نہیں ہے so we have to live with that the only component that we can address is the release of pollutants اب release of pollutants میں log down کر دو school بند کر دو market بند کر دو factory بند کر دو سب کچھ بند کر دو even then اسے میجے فرق نہیں پڑے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ many studies have suggested and shown evidence کہ جو ابھی ہماری environment pollution جو آج کل یہ پرسون factory ہیں چال رہی ہیں جب motorcycle چال رہے ہیں ان کے دھویں کی contribution less than 20% ہے yes 80% of the smog یہ جو particles ہیں یہ وہ ہے جو پچھلے چار پانچ مہینے میں ہم نے اس میں فضاہ میں pollution پھیلائی ہے to be more specific جو last ہماری منسون کی ایک اچھی بارش تھی i don't know لاہور میں کب ہوئی تھی وہ شاید آگست تھا اس وقت سے لے کے آج تک جتنی pollutant elements آئیں ہیں they are contributing 80% so اگر آج آپ پورا لاہور پر کوئی کرفیو بھی لگا دیں گے اس کے بعد بھی صرف 15-20 max 30% فرق پڑ جائے گا وہ بھی کچھ دن بعد immediately it is going to be the same so in effects اس قسم کی interventions probably اتنی افیکٹیو نہیں ہے جتنا ان کا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ نے کلکلیٹ کیا ہے کہ لاہور کو آدھے لاہور کو ہی بند کرنے کی اکنومک کسٹ کتنی ہے کہ ہم پندرہ دن سکول بند کر کے کتنا لاز کر رہے ہیں اپنی پرمنٹ لاز کر رہے ہیں اپنی education system کا what we need is basically what is required is a medium to long term strategy کہ جس کے تحت آپ اس کو کنٹرول کر سکیں number one چونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ pollutant in transport ہے 80% تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہی contributor ہے so 80% of our effort should be 80% of our effort and investment should be on the transport sector اور transport sector کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں public transport چاہیے public transport پہ ایک سپریڈ میں ویلوگ میں اس کی calculation کر کے بتاؤں گا کہ کتنی اس کی cost آتی ہے اگر ہم پانچ سے چھے ازار بسیں لاہور میں چلا دے that is the minimum that we require to reduce the number of rickshaws and ching trees and motorbikes and able cars وہ cost کتنی ہے ہمیں next جو ہے بہتر فیول پہ shift کرنے کی یا e-vehicles پہ کتنی cost آتی ہے ہماری two-stroke engine کو change کر کے four-stroke کرنے میں کتنی cost آتی ہے somebody needs to calculate these costs trust me میں اب اس وقت مر پس calculation نہیں ہے لیکن trust me جتنی بھی cost آئے گی ایک ساتھ میں کرنے کی capability بھی نہیں ہے اس cost سے کم ہوگی جو آج ہم اس smog کی وجہ سے سکول کالیج مارکٹ بند کر پیہ کر رہے ہیں یا جو اپنی health bill کے اوپر پیہ کر رہے ہے اور جو disease کی اوپر خرچہ آرہ ہے پیچاس بلین ایکسٹر دینے پڑے گا ہم اس سے کہیں زیادہ loss کر رہے ہیں یا خرچہ health کے اوپر کر رہے ہے پروڈکٹیویٹی کے اوپر کر رہے ہے ایکنومک ورث اپنی لوس کر رہے ہے سو وی ہی اوپر اوور آل جو کہتے ہیں کہ یہ سیناریو جو وی نیدی اپسولوٹلی پروفیشنل ورک بائی دی کلیمیت ایکسپرٹ جو کہ یہ تیمپریچر کو جو میں نے فینومینا گزارش کی اس کو سٹڈی کریں اور دی انویرمنٹل کیا ہم اس کو ریوز کیسے کر سکتے ہیں اور دی ٹرانسپورٹ ایکسپرٹ اور موست اپورٹلی سم کائند آف جو اس چیز کو کلکولیٹ کریں کہ what is actually most economical solution to all these problems now that we know کہ this smog is going کتنے سال سکول کھول نا ہے اور ہمیں پتہ کتنے دن ہمیں بند کرنا پڑے گا سم آف کتنی ہونی ہے سپری کتنی ہے اسٹر کی کتنی ہے دسمبر کی ہولیڈیز کتنی ہے ونٹر کی why can't we do that بجائے اس کے ابھی ہم سترہ دن یہ بند کر دی ہمارا سکول میں پندرہ دن وہ چھوٹی رہے گی پھر چھوٹی ہو جائے گی so let's redraw the education calendar education is not something last priority کھ جب جل چاہا نہیں جب کھر 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 دی ہے we need to work on the medium to long term and it is no rocket science the word has done it even پہلے بھی جو suburbification vendor کے schedule بنے ہوئے تے پچھا ساو سال پہلے they were made according to the weather patterns and last but not the least 80% to transport ہے لیکن we have to focus on the rest 20% as well yes we have to find out agriculture burning or crop burning alternative economically viable solution we have to improve the waste management in these big cities open burning of the waste open transport and trucks open dumping at the so called dumping grounds is not acceptable any longer with this kind of environment and it is where is less public health and groundwater act and pay to make construction industry protocols and SOPs that this not construction material to construction period infrastructure can plan to minimize the construction activity whether it public sector infrastructure or private sector buildings I hope we have a good medium to long term strategy for the next five years at least drawn and then work according to that with clear cut milestones and accountability mechanism only then we have a hope of survival otherwise these big cities I wouldn't call the big cities I would call these small cities they are going to choke down the economy and that future is not very long not very far away